بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیوبر فرینڈز ہیں تمام کو میری طرف سے دلی عید مبارک ہو تو عید پہ تھوڑی سے ویڈیو نہیں آئی کیونکہ عید والے دن بندہ مصروف رہتا ہے تھوڑا ویڈیو نہیں بنا سکا تو ظاہری بات ہے بندہ فیملی والوں کے ساتھ لگا رہتا ہے تو ویڈیو نہیں بنا سکا تو آج کی ویڈیو آنے والے موسم کے حساب سے ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کبوتر جو آنے والے موسموں میں آپ کے کبوتروں کے جو بچے ہیں نا وہ بہت سے بیماریوں سے بچیں گے جو آگے سیزن آنے والا ہے اس میں زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ کبوتروں کے جو بچے نکلتے ہیں نا ان پہ دانے نکلتے ہیں ٹھیک ہے مچھرو کی وجہ سے نکلتے ہیں گرمی کی وجہ سے نکلتے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز پر ڈیپینڈ کر دیں جو جس جس کے بارے میں میں آج آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے بھی اس ٹوپک پہ میں بقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک الگ الگ ٹوپک پہ کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے ایک ایک الگ ٹوپک پہ میرے چینل پہ ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں آپ میرے چینل پہ ویزڈ کریں گے تو بہت سی ایسی ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ مل جائیں گی تو جو جو چیزیں میں آج بتاؤں گا وہ بھی بڑی خاص چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ اگر آپ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو بریڈ نکلے گی آپ کے جو پرندوں کے بچے نکلیں گے یہ کسی بھی پرندے پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف کبوتروں پہ آپ ہر پرندے پہ اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ نے پینجروں میں رکھے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں پہلے ابھی دانے کا ٹائم ہے دن کے دانے کا ٹائم ہے دانہ ڈالوں گا پھر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کیا کیا کرنا ہے اچھا تو دانہ وائرہ میں نے تمام پرندوں کو ڈال دی ہے پانی بھی ڈال دی ہے تو یہ دانہ وائرہ کھا رہے ہیں بھی پرندے تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ موسم آنے والے جو موسم میں اس میں سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے آپ کے جو بریڈ نکلتی ہے نا ان کو سب سے بڑا خطرہ مچرو سے ہوتا ہے اب اکثر بھائی دوست کمنٹس کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو دانے نکلیں تو اس کا علاج کیا ہے علاج تو بات کی بات ہے نا پہلے آپ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ یہ دانے نکلتے کیوں ہیں تو یہ دانے مچروں کے کاٹنے کی وجہ سے نکلتے ہیں بچے کیونکہ رات کے ٹیم جو بچے ہوتے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر پر بھی نہیں لگے ہوتے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مچر جا کے بیٹھ کے زیادہ تر چونچ کے اوپر اور ٹانگوں کے اوپر ان کا کا کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر دانے نکلتے ہیں جن کو زہرباد کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک کرنے کا لگ ہے پہلے آپ نے مچروں کا حل تو آج جو میں ویڈیو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی بہترین حل ہے مچروں کا باقی بھی کوئی کئی طریقے ہیں لیکن وہ میں آہستہ آہستہ ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا لیکن سب سے بہترین جو عزمودہ نقصہ ہے نا وہ یہ والا ہے جو میں آج بتانے جا رہا ہوں آپ کو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آدھا لیٹر پیٹرول لینا ہے آدھا لیٹر اس حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کے پرندے زیادہ ہیں کمرے زیادہ ہیں تو اس حساب سے آپ پیٹرول لے لیں ٹھیک ہے بڑے کمرے کی میں بات کر رہا ہوں جس طرح پانچ بھائی پانچ کا کمرہ ہوتا ہے نا اس حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا آدھا لیٹر آپ نے پیٹرول لینا ہے پیٹرول جو گاڑیوں میں ڈلتا ہے وہ لے لیں یا مٹھی کا تیل لے لیں دونوں میں سے کوئی بھی چیز لے لیں یا پیٹرول یا مٹھی کا تیل ڈیزل ملتا ہے ڈیزل بھی ٹھیک ہے یہ تین چیزوں میں سے کوئی بھی آپ لے لیں مٹھی کا تیل بھی لے لیں وہ زیادہ بیسٹ ہے آسانی سے مل جاتا ہے بوتل میں تو وہ لے لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں تین ڈکن جو ڈٹرول کے بوتل کے ڈکن ہوتے وہ تین ڈکن آپ نے ڈٹرول بیچ میں ڈالنا ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو سکرین پر یہ چیزیں میں ساتھ لگاتا رہوں گا پیٹرول تو ہر کسی کو پتا ہے ڈٹرول کا بھی پتا ہوگا لیکن میں لگا دوں گا تو تین ڈکن آپ نے آدھا لٹر میں ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فرنیل کی گولیاں ملتی ہیں ٹھیک ہے ٹکیاں بھی ملتی ہیں ٹھیک ہے اکثر چوہوں کے لیے لوگ جو ہے نا وہ بسترو وائرہ میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ گولیاں آپ کو کریانے سٹور سے جہاں پہ دالے چاول چینی وائرہ ملتی ہے وہاں پہ آپ جائیں گے آپ ان کو کہیں گے نا فرنیل کی گولیاں دے دیں تو گول بھی ہوتی ہیں چورچورز بھی ہوتی ہیں گول گولیاں آپ نے دس گولیاں لے لینے چھوٹی عام گول گولی تقریبا ایک بنتے کے سائز کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے دس گولیاں لے کے پیس لیں ان کو آپ پیس کے نا جو پیٹرول اور ڈیٹرول کا مکسچر ہوگا نا آپ اس میں یہ دس گولیاں بلکل باریک پورڈر بنا کے بیچ میں آپ ڈال دیں یہ آپ ڈال کے ڈکن بند کر دیں اور اچھی طریقے سے آپ نے ہلانا ہے یہ سب محلول مکس ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو بوتل کا ڈکن ہوگا نا آپ پیپسی کی کسی بھی چھوٹی بوتل آدی لیٹرولی بوتل آپ لے لیں اس کے جو ڈکن ہوگا نا اس میں آپ نے سوئی گرم کر کے یا کیل گرم کر کے سراخ کر دینے ہیں ٹھیک ہے پورے ڈکن کھولنا نہیں ہے سراخ کرنے ہیں ڈکن میں ڈکن کو بند کر دیں ٹھیک ہے سراخ کرنے کے بعد بوتل کے اوپر بند کر دیں اور آپ جہاں پہ جس طرح اب یہ کڑا ہے نا ٹھیک ہے یہ کڑا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے دروازے کے بالکل اوپر ہو یا سائیڈ پہ کہیں پہ بھی وہ بوتل آپ لٹکا دیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ سے انشاءاللہ سے وہ بوتل جب آپ لٹکائیں گے تو کبھی بھی مچر آپ کے پرندوں کے پاس نہیں آئیں گے ٹھیک ہے آپ کے کڑے میں مچر ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پرندے مچروں سے یہ دانوں سے زرباد سے بچے رہیں گے علاج میں بعد میں بتاؤں گا کہ اس کا علاج کیا ہے پہلے یہ اتیاتے کرنی ہیں دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جالوں کے جو سراخ ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے سراخ ہوتے ہیں یا کڑوں کے دروازے ہوتے ہیں کھلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں یہ جو ابھی سراخ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں سے مچر رام سے اندر آتا باہر جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کارپینٹر کی دکان پر جا کے ان کو کہنا ہے کہ مچرو والی جالی دے دیں ٹھیک ہے مچرو والی باریک سراخو والی جالی ہوگی وہ آپ لیں آج کل کپڑا بھی ملتا ہے ٹھیک ہے مچرو والی جالی کا کپڑا بھی ملتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا تو آڈویر کی دکان سے وہ بھی مل جائے گا آپ کو کپڑوں کی دکان سے بھی مل جائے گا آڈویر کی دکان سے بھی مل جائے گا جہاں سے یہ بڑے بڑے سبس گرین شیڈ والے کپڑے ملتے ہیں وہاں سے یہ جالی بھی مل جائے گی ٹھیک ہے تو وہ آپ لے لیں جالی توڑی مینگی ہوگی یہ والی جو کپڑے والی جالی ہے توڑی سستی میٹروں کے حساب سے مل جائے گی وہ لے کے ان کے اوپر جس طرح میں نے سردیوں میں شیٹے لگائی دی سردی سے بچانے کے لیے اس طرح آپ وہ مچھر دانی کی جو جالی ہوتی ہے وہ آپ ان کے اوپر لگا لیں تاروں سے باندھ کے یہ جو بڑے سراغ ہے ان ساروں کے اوپر آپ نے وہ لگا لیں ہوا بھی گزرے گی اور مچھر بھی نہیں جائیں گے تو اس سے بھی آپ کے کپوٹر مچھروں سے زربات جو نکلتا ہے اس سے بچ جائیں گے یہ ہو گئے جی دو علاج ہے دوسرا آپ کوشش کیا کریں ایک سپریے لے لیں جو اکثر نائی کی دکان پر جو شاور ہوتا ہے وہ لے لیں اس میں آپ فرنیل کا پانی فرنیل ایک پانی ملتا ہے لیکوڈ ہوتا ہے میں سکرین پر وہ بھی لگا دوں گا لیکوڈ ملتا ہے وہ آپ سپریے ایک لیٹر بوتل اس کے ساتھ لگا لیں اس میں آپ نے دو ڈکن جو فرنیل کی بوتل کے اوپر ڈکن ہوتا ہے وہ آپ دو ڈکن وہ فرنیل آپ پانی کے اندر ڈال لیں پانی کے اندر ڈال کے اس کے اوپر شاور لگا لیں شاور لگا کے ہر دوسرے دن بعد یہ جس طرح جالیاں ہیں کڈے ہیں ان میں آپ سپریے کر دیں اس پانی کا ٹھیک ہے تو اس سے تو ایک کیڑے آپ کے جو کڈوں میں ہوتے ہیں آپ کے جو بچوں جہاں پہ بچے پلتے ہیں وہاں پہ کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کے جو مچھر ویرہ کھڑوں میں ہوتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے یہ دو چیزیں جو دو اتحادتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تین بتائی ہیں لیکن دو ان میں سے کوئی بھی آپ کار لیں انچاللہ آگے جو آنے والا سیزن ہے اس میں آپ کے بریڈ بھی اچھی ہوگی اور آپ کے جو مچھر کاٹتے ہیں بچوں کو وہ بھی نہیں ہوگا یہ دو مہینے ہیں اس کے بعد تو ویسے بھی جون جولائی اگست جو آگے تین مہینے آتے ہیں ان میں آپ بچے نہ ہی لیں تو بہتر ہے کیونکہ اس میں آپ کے بریڈر جو جو جوڑے ہیں ان کو بھی نقصان ہے جب آپ بچے لیں گے تو یہ چیزیں دیں یہ اتحادتیں دیں ٹھیک ہے میں نے کہا چلو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اکثر بھائی کمنٹس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا بچے رہیں گے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آذر ہوں گا چینل میرا آپ سسکرائب کریں گے تو اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو فیوچر میں ملتی رہیں گی بڑی اچھی چیئے انفرمیٹیو ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اپنا خیال اکیے گا دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ